اسلام علیکم سٹوژنٹس بلکم ٹو این ایڈر لیکچر آف روڈ میکنکس وان کین ٹو ون زیرو تفری آج کے اس لیکچر میں ہم خاص طور پر بات کریں گے جو ہمارا میڈ سیمیسٹر ایکزیم ہوا تھا اس کے سلوشن کے بارے میں میں آپ کو دونوں سوال دکھاؤں گا اور ساتھ میں اس کا جو سلوشن تھا سٹیپ بی سٹیپ ڈیٹیل سلوشن کس طریقے سے آپ نے ان سوالات کو اٹیمٹ کرنا تھا اور کیا گریڈنگ سکیم تھی کیس طریقے سے ان سوالات کو گریڈ کیا گیا آپ کے ایکزیم کی حوالے سے جی تو ہمارا جو پیپر تھا اس کا جو پہلا پیشن تھا پیشن نمبر ون اس کا پارٹ اے تھا لبرکیٹنگ آئل is used in equipment with moving parts to reduce friction پارکو has developed new lubricating oil by blending various organic and inorganic soils the kinematic viscosity of this lubricating oil new is equal to 0.4 meters square per second and density row is equal to 800 kilograms per cubic meter the oil is being filled in the 200 feet high storage tank at the mass flow rate 50 kg per second using steel pipe with inside diameter of 3.364 inches the roof of the oil storage tank is 100 feet long and 60 feet wide unfortunately the drain on the roof is damaged therefore due to the recent rains around 160 millimeter deep water is collected there a small submerged pump will be used to drain this water from the roof calculate the net pressure force being exerted on the roof of the oil storage tank by the rain water अच्च इस पार्ट के अंदर basically हमारे पास था के एक oil storage tank है जिसमें एक lubricating नया lubricating oil है जिसको inorganic और organic oils के साथ mix करके इसको बनाया जा रहा है और यह जो है इस और की जो काइनमाटिक में स्कॉच्च ती है वो पॉइंट फूर मीटर्स के पर सेकंड थी डेंसिटी इस और की 800 किलोग्रेम्स पर क्यूबिक मीटर थी अच्छा इस और को जिस स्टोरेश टैंक में स्टोर किया जा रहे उसकी उन्चाई 200 तो यह जो आपके पास निशान होता है कि अगर आपके इस तान देखें यह इस तरह का सिंगल डैश होता है घाइट स्टैन्स फर फिट और अगर यहां पर यह डबल डैश लगे में यह इंचिस होते हैं कई दफां करी नूमेरिकल में यह ऐसा हम कर चुकी है कि यह आपके � پاس جب یہ اس طرح کا سنگل ڈیش ہے ڈیش سٹینڈ فر فٹ اور اس کا بار یہ ڈیو ڈیش ہے ڈیش سٹینڈ فر انچرز اچھا ہمارے پاس جو آئل جس میش فروریٹ پر سٹور کیا جا رہا ہے 50 kgs پر سیکنڈ وہ گیون ہے اور جس پائپ کے ذریعے سٹور کیا جارہا ہے سٹوریس ٹینک میں اس کا انسائی ڈیامیٹر بھی گیون ہے 3.364 انچ اب یہاں تک آپ کو جو انفرمیشن دیوی ہے در حقیقت پارٹ اے کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے پارٹ اے میں آپ نے اس انفرمیشن کو صرف کوئی یہ یوز نہیں ہوتی یہ انفرمیشن جو آپ کو یہاں پہ دیوی ہے جو انفرمیشن اب آئے گی یہ بسکلی پارٹ اے کو سالف کرنے کے لیے آپ کو چاہیے دی اب دروس آف دا آئل سٹوریج ٹینک ہنڈرڈ فٹ لانگ اور سکسی فٹ وائٹ نارملی جو ہمارے آئل سٹوریج ٹینک ہوتے ہیں یہ سرکولر ہوتے ہیں یہ صرف جو ہے آپ کے پاس گول ہوتے ہیں آپ کے پاس جیسا گلاس ہے اس طرح کا آپ کے پاس ہوتے ہیں لیکن آپ کو کنفیوز کرنے کے لیے آپ کو دو ڈیمینشن دی گئی تھی لینٹ اور ویٹھ اگر آپ کے پاس کبھی کوئی کوئی بھی چیز ایسی جیسا کم رہا ہے آپ کے پاس لمبائی ہو چڑائی ہو تو آپ نے اس کا ایریا نکالنے کے لیے آپ کو یہاں پر ڈیامیٹر وغیرہ نہیں ہے آپ کو بتایا لیے کہ شیپ کیسی ہے لینٹ اور ویٹھ سے صرف آپ کا ایک ہی ایریا نکلتا ہے وہ آپ کا جو ہے لینٹ اور ویٹھ کو ملٹیپلائی کرنے کے بعد جو آپ کا ایریا آتا ہے وہ ایریا آپ یوز کرنا تھا آپ نے تو بہت سارے مجارٹی سٹوڈنٹس نے اس کو غلط کیا اس کو تو آپ کے پاس کیونکہ ایریا صرف لینٹ اور ویٹھ فٹ دیوی ہے ہنڈر فٹ اور سسٹی فٹ اس کا آپ نے ایریا نکالا ہے آجا پھر چھت کے اوپر ایک ڈرین ہوتا ہے وہ ڈرین ڈیامیج ہوا ہوگا ہے ڈیامیج ہونے کا مطلب یہ ہے وہ سکتا ہے تفان آیا تفان کی وجہ سے ٹوٹ گیا ہے وہ سکتا ہے پتے گھس گئے ہیں جو بھی یہ ہے وہ ڈرین چھت کا ڈرین کام نہیں کرتا اچھا اس کی وجہ سے جب بارشی ہوئی تو بارشی ہونے کی وجہ سے ایک سو ساٹھ میلی میٹر گہرا پانی جو ہے آپ کی چھت کے اوپر کھڑا ہو گیا ہے اب ہم کیا کرتے ہیں کہ نورملی ایک سبمرج پاپ کہتے ہیں ایسا پاپ جو کہ پانی کے اندر ڈوبا ہوتا ہے اس کو سبمرج پاپ کہتے ہیں تو اس اس طرح کے سبمرج پاپ کو یوز کر کے ہم جو ہے اس چھت کو ڈرین کر لیں گے یعنی کہ اس کو کیونکہ زیادہ دیر تک اگر یہ چھت میں پانی کھڑا رہا تو ہمارے آئل سوریج ٹینک کی جو چھت ہے وہ ڈیمیج ہو سکتی ہے ہمیں نقصان ہو سکتا ہے ہمارا کام کیا ہے اس پارٹ اے کے اندر ہم نے بیسکلی پریشر فورس آپ نے فورس کلیگولیٹ کرنی تھی جو کہ اس ایک سو ساٹھ میلی میٹر پانی کی وجہ سے آئل سوریج ٹینک کی روف کے اوپر ایگزرٹ ہو رہی ہے nothing else تو اس سوال کے اندر جو پارٹ اے تھا آپ کے پاس بیسکلی آپ نے صرف اور صرف یہ جو تھا یہ جو ایک سو ساٹھ میلی میٹر پانی کھڑا ہوا تھا اس کی وجہ سے جو فورس لگ رہی ہے اس آئل سوریج ٹینک کی چھت کے اوپر اس کو آپ نے جو ہے کلیگولیٹ کرنا تھا اب اس سوال کے اندر بہت سارا ڈیٹا دیا ہوا تھا جو کہ یوزلس بھی تھا مسلم اس سوال میں اس سوال میں کینیم ایٹی時間 کی لبریکٹ ایس ویڈ اینہی Village تکھی ہائیں استعمال نہیں ہوتی پھر بھی جو بھی سوال میں data معجو تھا sinon میں ب Slovak یہ ٹینک کی Critical to lubricating oil new is equal to 0.4 meters per second density of the lubricating oil row is equal to 800 kilograms per cubic meter part image information using unity mass flow rate of the lubricating oil 50 kgs per second information we use the height of the storage tank 200 feet we use the inside diameter of steel pipe through which lubricating oil is flowing d is equal to 3.364 inches g information we use the new level of the oil storage tank length sorry length of the oil storage tank roof हाँ यहां से हमें information चाहिए length जो है roof की वो soffit है width जो है 60 feet है जो depth है rain water की जितना घहरा rain water छट पर खड़ा है वो है 160 mm और जो हमने आप मालूम करने है pressure force बिसे कि लिए आपने force calculate करनी है जो के rain water के वज़ा से छट पर लग रही है F आप लोगोने calculate करना है अच्छा सबसे पहले area निकाल लें आपको क्योंकि सिर्फ यहां पर length और width लिए को shape नहीं बताएगे अगर आपको यहां पर यह देखें अगर मैं shape ना बताता है और आपको मैं यहां पर bill बिल फर्द आपको मैं diameter दे रहता फिर आप यकीनन इसको circular आपको सिर्फेरिकल देखते हैं इसका आपको कोई और तरह आपको जो है area निकालना पड़ता cylindrical इसका कोई area निकलता मैंने आपको simple यह assume करते वे कि इसके पास जो दो लेंट्स हैं वो आपके पास length और width दे दिया है अब आपको length और width को करके आप area निकालेंगे तो टोटल जो area हो जाएगा वो length और width लेंद आपकी 100 फिट थी width आपकी 60 फिट थी multiply किया तो आपका area हो जाएगा 6000 स्केयर फिट है अच्छा अब हमने gauge pressure calculate करना है जो के 160 mm बारिश के पानी की लियर की वज़ा से आपकी oil storage tank की roof के उपर exert हो रहा हो और इसके लिए हम simplified barometric equations use करेंगे जो कि आप constant ऐसे fluids के लिए यूज़ करते हैं जिनकी density constant हो मशलन आपके पास चो है यहाँ पर gauge pressure जो आएगा वो रो जी एच अब क्योंकि आपने बारिश के पानी की लिए ये gauge pressure इसको मालूम करने है तो भाई जब आपने बारिश के पानी के मालूम करने है इसका oil storage tank से कोई कोई तालूग नहीं है जहां पर density भी बारिश के पानी की ही आएगी तो क्योंकि density की कोई इस तरह की special value नहीं दी ली तो आप water की density कर लें इस अप टी यू आप इसको 98 ले ले लेते हैं इस अप टी यू आप इसको 1000 ले ले लेते हैं जो चीज़ इंपॉर्टन्ट है कोशिश किया करें जिस standard है कि आपको सवाल के जो units दिये वे हैं आप उन्हीं के अंदर इसको tackle रखें खुछ से units ना बना ले बहुत सारे students इसके उन्होंने ये mistake की और उसे वो solve ना उसकाउंट से सवाल कि उन्होंने खुद से कोई units अख्तियार करने की कोशिश की आपको जो units दिये हैं आप उन्हीं को इस्तमाल करें अचा मस्तन जो है आपको डेंसिटी 1000 किलोग्रेंस पर क्यूब की मिटर जी 9.8 मीटेस पर सेक मिलमेटर स्केर यह मिलमेटर स्केर से कट गया और हमें पता है कि 1 kg me per second स्केर बराबर होता है को केजी केड़ी से कट गया अब हमारे पास एक मिटर آجا اس کے بعد یہ سیکنڈ سکیر سے کٹ گیا اور ون نیوٹرن آور میٹر سکیر ہوتا ہے ون پاسکل تو نیوٹرن نیوٹرن سے کٹ گیا آجا جی اس کے بعد آپ کے بعد ٹین رشبار 3 پاسکل ون کلو پاسکل کا بھرابر ہوتا ہے پاسکل پاسکل سے کٹ گیا اب یہ فضال کوئی میٹر نہیں کٹتے ایک میٹر اوپر ہے دیکھیں ایک اور دو تین اور دو پانچ اور نیچے دیکھ لیں ہمارے پاس ایک میٹے اوپر ہے ایک اور یہ دو تین تین اور دو پانچ اور ہمارے پاس تین یہاں پر ہیں چوتھا یہ ہے پانچ پانچ یہ ہے یہ سارے میٹر آپس میں کر جاتے ہیں آپ کے پاس کے پی بچ جائے گا پریشر آپ نے اس کے بعد جو پریشر اس کو نمیرکلی جب آپ نے کمپیوٹ کیا تو آپ کے پریشر گیج کی جو ویلیو آئی دیکھ ویلیو اس ون پوائنٹ فائیو سکس ایٹ کے پی اچھا اب دیکھیں کہ ہمارے پاس جو رین وارٹر ہے وہ جو فورس اگزرٹ کر رہی ہوگی وہ فورس اگزرٹ کر رہی ہوگی ایک فلیٹ اور ہوریزنٹل روف کے اوپر جس کا ایریا جو ہے سکس ہنڈ تھاؤزنڈ سکیر فیٹ ہے اچھا اس صورت میں ہمارے پاس جو پریشر فورس ایکویشن ہوگی جس کی وجہ سے ہم فورس کیلکلیٹ کر سکتے ہیں وہ آپ کے پاس ہوگی ایف ایس اگلیو پی گیج انٹو اے یعنی کہ آپ کو پتہ ہے کہ جو پریشر ہوتا ہے وہ فورس پر یونٹ ایریا ہے اس سے یہ فورس نگال لی کہ فورس اگلیو پریشر گیج انٹو ایریا آپ کے پاس جو فورس نگال لی وہ 1.568 kp ایریا 6000 سکیر فٹ اور 1 kp is equal to 10 is about 3 pascal 1 pascal is equal to 1 newton per meter square اور 1 meter is equal to 3.281 fit 1 meter square is equal to 3.281 square feet square اور 10 is about 3 newton is equal to 1 kilonewton آپ کا یہ newton اس newton سے کٹ گیا ہے پاسکل اس پاسکل سے کٹ گیا ہے اس کے بعد یہ fit square آپ کا اس fit square سے کٹ گیا ہے kp آپ کا اس kp سے کٹ گیا ہے اس کے بعد ایک میٹر square اوپر ہے ایک نیچے ہے تو آپ کے پاس واقعی kilonewton بچ گیا جب آپ نے اس کو کمپیوٹ کیا تو فورس آپ کے پاس آگئی 873.946 kilonewton تو آپ نے جب اس سوال کو جب آپ نے اس سوال کو حل کیا اس سوال کو حل کرنے کے لیے آپ کیا جب 873.946 kilonewton جو آپ نے پریشر فورس معلوم کر لی جو کہ rain water exerted this was a very simple step آپ کے پانچ منٹ لگنے تھے اور آپ کا یہ سوال ہو جانا تھا very simple صرف اس کی statement کے اندر آپ کو ایسی آپ کو چیزیں دی گئیں تاکہ آپ اس کو سوچیں اور پھر اس کو حل کریں اس سوال کو کرنے کا ایک اور طریقہ بھی تھا مثلا آپ اس سوال کو یہ دونوں طریقے نہیں کرنے تھے اس اپ ٹو یوں آپ اس کو کسی بھی طریقے سے کر لیتے جو دوسرا طریقہ تھا ہو یہ تھا کہ جو weight w ہوتا ہے یہ بھی فورس ہوتا ہے تو اگر آپ نے پریشر فورس معلوم کرنی ہے oil storage tank کی چھت کے اوپر 160 mm پانی کی ایک لیئر کی تو بسکری اگر ہم اس لیئر کا weight w find out کر لیں تو اس سے بھی ہمیں معلوم ہو سکتے ہیں مثلا جو weight w ہوگا وہ ہوگا w is equal to mg اور اگر density جو ہے وہ match per unit volume ہے اور m جو ہے وہ density into volume ہو تو اس کے اندر اگر آپ اس value کو اس value کو اس equation number 1 میں insert کریں تو آپ کے پاس جو ہے w is equal to rho into v into g آ جائے گا جہاں پر جو w ہے وہ weight of the fluid rho density of the rain یعنی کہ w کا مدب ہوگا weight of the rain water density ہوگی rho is ہوگی آپ کے density of the rain water v جو ہے وہ volume ہوگا 160 mm deep rain water کا جی جو ہے acceleration due to gravity ہوگی اچھا جی اب جب آپ کے پاس کیونکہ جو چھت ہے وہ flat ہے horizontal ہے اس کے پر 160 mm پانی کھڑا ہوا ہے بارش کا تو آپ نے جو volume معلوم کرنا ہے اس 160 mm پانی کا تو وہ ہوگا آپ کو بتائے depth of rain water middle of area of the roof of the oil storage tank تمہار پہ جو depth ہے rain water کی وہ 160 mm ہے area جو ہے وہ 6000 square feet 1 meter square equal to 3.281 feet square اور 1 meter equal to 1000 mm تو آپ کے پاس جو ہے mm mm سے کٹ گیا fit square سے کٹ گیا اور آپ کے پاس 89.178 cubic meter آپ کے پاس volume آ گیا اچھا اب ہمارے پاس یہ تمام values آ چکے ہیں تمام values کو اس equation number 2 کے اندر جو w is equal to row into v into g اس کے درے insert کر دیتے ہیں تو آپ کے پاس آ گیا w is equal to 8 w is equal to 1000 kg per cubic meter ونہر واریم 89.178 cubic meter g9.8 meter per second اور 1 kg meter per second 1 newton ہے اور 10 square 3 newton 1 kilo newtons کے برابر ہے newton newtons سے کٹ گیا پھر ایک میٹر یہاں پر ہے اور یہ تین یہاں پر ہے اور یہ ایک اور تین یہاں ہیں یہ سارے میٹرز دابروں کٹ گئے seconds square second share kg kg سے کٹ گیا باقی آپ کے پاس kilo newtons بچ گیا تو آپ کے پاس وہی value آئی جو آپ نے weight جو force ہے اس کی آپ نے value نکال لی تو اس میں سے آپ کوئی سا طریقہ استعمال کر سکتے تھے تو آپ کے پاس یہ آپ کا سوال حل ہو جاتا ہے اچھا جی ذرا اس سے پہلے اپنا part b دیکھتے ہیں اچھا part b تھا part b پھر اس کے اندر دو ڈیفرنٹ قسم کی باتیں کی گئی calculate the absolute pressure at the bottom of the lubricating oil storage tank of part a also sketch the gauge pressure versus depth at 40 feet interval for this oil storage tank آپ سوال میں یہ تھا کہ آپ کے پاس آپ نے یہ جو آپ کا oil storage tank تھا اس oil storage tank کی جو depth ہے جس کا bottom ہے اس کی bottom کے اوپر کون سا pressure کیا absolute pressure لگ رہا ہے یہ ہم نے معلوم کرنا تھا یعنی کہ اور یہ اس کے لیے کون سی آپ values use کریں گے جو آپ کی part a میں کیون تھی اور پھر آپ نے graph plot کرنا تھا gauge pressure versus depth کا یہ یاد رکھے گا اس پر ہم بات کریں گے gauge pressure اور versus depth کا m is equal to 50 kgs per second کہیں استعمال نہیں ہوگی height of the storage tank h is equal to 200 feet استعمال ہوگی absolute pressure at the bottom of the lubricating oil storage tank p absolute اور sketch ہم نے top layer سے bottom of the tank تک جو distance ہوتا ہے اچھا اب ہم ہمیں سوال میں یہ نہیں بتا بتایا گیا تھا کہ lubricating oil density ڈیسٹی 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 تو آپ کے پاس یہ دیکھئے کہ Pascal Pascal سے کٹ گیا اور یہ Newton Newton سے کٹ گیا یہ kg آپ کا kg سے کٹ گیا ہے یہ آپ کا 2nd square جو ہے 2nd square سے کٹ گیا ہے آپ کے پاس یہ fit یہاں پر تھا یہ fit سے کٹ گیا ہے میٹر دیکھ لیتے ہیں 1 میٹر 2 میٹر اور 2 میٹر 4 میٹر نیچے 3 اور 4 میٹر بھی کٹ گئے تو KPA جو آپ کا gauge pressure آپ کا آیا ہے that value is equal to 477.903 KPA تو ہم نے یہ معلوم کر لیا ہے کہ آپ کے اس oil storage tank کے bottom کے اوپر جو pressure exert ہو رہا ہوگا that gauge pressure will be 477.903 اچھا اب دیکھئے کہ آپ کے پاس جو چیز value ہوتی ہے جب آپ absolute pressure نکالتے ہیں absolute pressure کے اندر آپ کے پاس جو value ہوگی اس کے اندر ہمارے پاس جو ہے جو بھی آپ کا cage pressure ہوتا ہے اس کے اندر آپ atmospheric pressure add کر دیں تو آپ کا وہ absolute pressure بن جاتا ہے لیکن اس سوال کے اندر تھا خیال لکھنا تھا اس سوال کے اندر کیونکہ آپ کی روس کے اوپر ہم نے کہا تھا part a والا اس کے اندر drain water بھی کھڑا ہوا ہے جب اس کے اندر drain water کھڑا ہوا ہے تو آپ اس کا pressure بھی add up کریں لیکن میں نے اس solution کے اندر اس کا pressure add up اس لئے نہیں کیا کیونکہ آپ دیکھیں جو rain water کا pressure ہم نے calculate کیا تھا وہ جو تھا بہت اس کی value تھوڑی تھی میں ایک دن آپ کو دکھاتا ہوں ہم نے جو rain water کا pressure calculate کیا تھا وہ 1.568 kpa کیا تھا یہ value بہت چھوٹی تھی as compared to these values جو ہمارے پاس موجود ہیں آپ دیکھیں 477.9 compare میں بہت 500 گناہ وہ چھوٹی ہے آپ کے پاس اس لئے میں نے اس کو نہیں لکھا لیکن در حقیقت میں جب آپ نے bottom پہ calculate کرنا ہے کیونکہ جو بھی pressure آپ کا exert ہو رہا ہے اس کے ساتھ میں اس کے اندر صرف atmospheric pressure ڈال دیا تھا ہم نے اس کو add نہیں کیا آپ کا absolute pressure بنانے کے لئے gauge pressure plus atmospheric pressure ہونا وہ بھی تھا rain water جو roof پہ لگ رہی ہے لیکن وہ اس لئے نہیں لگایا کیونکہ اس کے پر آپ کے پاس value بہت چھوڑی ہے gauge pressure آپ کے پاس 477.903 kpa اور آپ کا atmospheric pressure 101.325 kpa اور جو absolute pressure ہے وہ 579.228 kpa آپ کا absolute pressure آگیا اچھا جی ہم نے اب یہ absolute pressure معلوم کر لیا جو کہ یہ معلوم ہے اب ہم نے کیا کرنا تھا basically ہم نے اب gauge pressure versus depth معلوم کرنی تھی ہر 40 feet internal آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ آپ کا oil storage tank ہے variable رکھ لیتے یہ value نکال نہیں تھی 40 feet کے اوپر جو gauge pressure 95.5806 80 feet کے اوپر 191.16.2 120 feet 286.7418 160 feet 382.3 225 200 feet کے اوپر 477.903 1 اچھا جی اب دیکھیں کہ آپ نے سوال میں آپ کو کہا گیا تھا کہ gauge pressure versus depth آپ نے graph بنانا ہے تو students جیسا مرضی graph بنا دیا میں نے ہر طرح کا graph accept کر لیا students کا لیکن آپ دیکھیں یہ conventional ہے جب بھی آپ کو graph دیکھا جاتا ہے تو اس کے اندر جو چیز پہلے ہوتی ہے that must be x-axis and the thing which is afterwards that is y-axis تو آپ کو سوال میں دیا کہا تھا sketch gauge pressures versus depth to gauge pressure کو یہاں پر gauge pressure کو آپ کو x-axis پیانا تھا depth کو آپ کو y-axis پیانا تھا اچھا اب درہ دیکھیں غور کیلئے gauge pressure ہے تو gauge pressure لکھنے کے بعد آپ یہاں پر اس کو units لکھیں پھر آپ کے depth کے کتنے units ہیں دیکھیں اگر students نے 200 اوپر 0 سے شروع کیا 200 اوپر تک لے گئے میں نے اس کو بھی مان لیا لیکن میں نے کہا تھا gauge pressure versus depth depth کا مطلب یہ ہے کہ جب top layer کے اوپر جواب آئیں گے تو وہ depth نہیں ہے وہاں پر جیسے نیچے کی طرف جائیں گے تو depth ہوگی depth آپ کو تاکہ پتہ لگے گئے یا اگر آپ کے یہاں پر oil storage tank اگر کھڑا ہوا اس کو آپ measure کر سکے ہاں بھی bottom پر اس کے 200 میں نے اس کو بھی درست مان لیا اگر ان کا صحیح لکھا گیا اس کے بعد اب آپ نے جو ہے skilling کرنی تھی مثلا ہمارے پاس جائے گئے کیونکہ 500 تک میں نے کیا کہہ دیا 100 KPA 200 KPA 300 KPA 400 KPA 500 KPA 200 200 200 200 200 200 40 0 0 40 40 95 900 200 200 200 200 300 200 200 300 ہے بٹ لینیرلی ڈاؤن ورڈ یہ سٹریٹ لائن لینیرلی ڈاؤن ورڈ تو اس کے اندر ہمارے پاس جو یہ جو پوائنٹ ہے یہ ٹاپ سرفیس ہے لبرکیٹنگ آئل کا اور یہ جو پوائنٹ ہے آپ کے پاس بارٹم آف تا آئیل سٹوریش ٹاک اس طریقے سے ہمیں اس سوال کو کرنا تھا اب تھوڑا تو میں ڈسکس کروں گا کہ میں نے اس کے چیکنگ کے دوران کس طریقے کی یہ مارکس ڈسٹیبوشن کس طرح سوال میں کیوئی تھی پارٹ اے میں اگر کسی سٹوڈنٹ نے جو ایڈیا لکھا ہے رووز کا جو ہے لبکیٹنگ آئل سٹوریش ٹینگ کی رووز کا ایڈیا لکھا ہے کس طریقے سے اس کا فارمولا لکھا ہے یہ کہ میں نے اس کے سٹوڈنٹ کو ایک نمبر دے دیا اس کا اگر انہوں نے سے ایڈیا جو کو لینٹ ایٹو ویٹھ لکھ دیا وہ ایک نمبر کے حق دار ٹھائرے اچھا اسی طرح اگر کسی سٹوڈنٹ نے جو ہے وہ ایڈیا کو صحیح طرح کیلکولیٹ کر لیا ہے with proper unit and stuff اس کو ایک نمبر ہے اور مل گیا پھر اس طرح آپ نے گیج پریشر کو روز پر کیلکولیٹ کرنے کا فارمولا لکھ دیا صرف پیز اکر روزیش لکھ دیا ایک نمبر مل گیا اگر انہوں نے اس کی گیج پریشر کو properly units وغیرہ convert کر کے اس کو کوئی value نکال لیا ہے میں نے آپ کو نہیں بتایا آپ کی مرضی تھی کسی نے kpa میں نکال لیا pounds per inch square میں نکال لیا ہے کسی نے atmosphere میں نکال لیا ہے all values will be considered true سب سب سہی مانی جائیں گی وہ اس کو جو ہے correct calculation پر اس کو دو نمبر اس کو مل جائیں گے اچھا اسی طرح net pressure force کا فارمولا کسی نے صحیح لکھ دیا اس کا ایک نمبر ہے اور جس نے صحیح طریقے سے calculate کی ہے اس کے دو نمبر ہے اچھا part a کے alternate solution میں کسی نے weight force کا فارمولا فارمولا کے سہی نہیں لکھ ہے اس کو 0.5 ہے density کا فارمولا فارمولا سے لکھا پوائِنٹ فائی نمبر تھے مشکو ویٹ فورس کے اندر insert کیها ہے ایک نمبر ہے جو area of the roof calculate کی ہے ایک نمبر ہے area of the roof صحیح طرح calculate کی ہے فارمولا تھا اپر اس کو計ال کیا ایک نمبر ہے جو volume آپ نے calculate کی ہے rainwater کو اس کا ایک نمبر ہے جوka proof t君ولانا colleagues کا فارمولا ہے اس کے بعد سب اس کو نمبر کیا ایک نمبر ہے اس کے بعد آپ نے weight force سہی طرح ساری values concert کرنے کے بعد کریکٹ کرے کریکٹ کی ہیں اس کے دو نمبر دیں پارٹ بی کے اندر ہمارے پاس سب سے پہلے کسی نے بیرومیٹر قوشن صحیح لکھ دیئے ایک نمبر ہے پھر اس نے اگر گیج پریشر جو ہے لبریکیٹنگ آئل سٹوریج ٹینک کے بارٹم کے اوپر کریکٹ کی ہے اس کے دو نمبر ہے پھر اس نے اگر ایپشلوٹ پریشر صحیح کریکٹ کی ہے اس کا ایک نمبر ہے پھر آپ اس سٹورنٹ نے کسی نے جو ہے ڈیفرنٹ انٹرولز کے اوپر اس نے اگر جو ہے آپ کے پاس ویلیو سے نکال دیئے اس کے دو نمبر ہیں کریکٹ گراف بنا دیا اس کے دو نمبر ہیں اور اس میں میں نے یہ بھی لگ دیا کہ جی ان کی مرضی ہے اگر اس نے جیسے یہ گراف بنایا جو بنانا چاہیتا ہے وہ بھی ہے اس کے علاوہ اگر انہوں نے ایسا گراف بنا لیا کہ جس کے اندر آپ کے پاس جو ہے وہ ڈپٹ جو تھی وہ وائی ایکسیس پر تھی ایکس ایکسیس کے اوپر گیج پریشر تھا مسائل تو آپ پر جائے وہ جس طرح بھی گراف بنا دیا میں نے سب کو اس کے دو نمبر دے کر اس کو اس کو کریکٹ کر دینا تھا اس لئے اس کو گھرانے کی بات نہیں تھی قیشہ نمبر 2 دیکھتے ہیں کے سالы زندگےہ 30 دکھتی سید ہے dram crítladım volumetric flow rate is go to 12 cubic meters per hour from a large reservoir resting on the floor to the open top of an experimental absorption tower the point of discharge is four meters above the floor and frictional losses in the four centimeter pipe from the reservoir to the tower amounts to 2.4 joules per kg calculate the height of the water level that must be maintained in the reservoir if the pump can develop only 0.1 kilowatt so while me kia tha a gap a pass a 20 degree seeper water pump kia ja ra hai constant flow rate 12 cubic meter per hour per a large reservoir a juki's floor to power away or us floor say us large reservoir says go pump kia ja ra pani go jaya a pick top of the experimental absorption tower to Joe point of discharge and go floor say four meters above and Joe force and winter pipe can the a fictional losses a 2.4 joules per kg or humli tank in the Joe or is reservoir can the video آپ کے past reservoir is us can the water level who can't you high ndo ni cha hiya jeem me ni galanda a-ghar 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 wha sirf point one kilowatt is a-ghar 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 سوالوں میں بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ آپ کیونکہ آپ نے یہاں پہ پوائنٹ اے پوائنٹ بھی لگانا ہے تو آپ اس کے لئے کوئی چھوڑی سی پکٹوریل ریپریزنٹیشن کر دیں تو آپ نے مثال کے طور پر جب آپ نے دیکھا کہ یہ آپ کا فلور ہے اس کو فلور بنا دیا ہے اس کے بعد یہ لارج ریزر وائر ہے اس لارج ریزر وائر سے اس پمپ کے ذریعے پمپ کے ذریعے آپ یہ ڈسٹارج والے پوائنٹ تک 4 میٹر آپ کی ہائیٹ ہے اچھا تو اب آپ نے دو پوائنٹ سیلیکٹ کر لیا آپ کی مردی آپ اس کو اے لے لیں آپ کو مردی ہے اس کو بھی اس کو اے لے لیں اگر آپ نے یہاں پر اے لے لیتے ہیں یہ جو وارٹر لیول ریزر وائر کا ہے جس کے ہمیں ہائیٹ بھی یہ معلوم کرنی ہے کہ فلور سے لے کر اس ہائیٹ کو کتنی ہائیٹ کو مینٹین کیا جائے ہم نے یہ معلوم کرنا ہے اس سوال کے اندر تو آپ کے پاس یہاں پر یہ جو a point اگر لے لیا ہے اس a point پر جو دینسٹی ہوگی وہ رو اے ہوگی پریشر جو ہوگا وہ پی اے ہوگا اور جو عیریا جو ہائیٹ ہوگی وہ z a ہوگی اس طرح یہ point of discharge ہے اس point کے اوپر جو دینسٹی ہوگی وہ رو b ہوگی پریشر ہوگا وہ پی b ہوگا اور جو ہائیٹ ہوگی z b ہوگا اور یہ جو height ہے with respect to the floor ہے یہ بھی جو height ہے with respect to the floor رہا ہے کہ آپ نے یہ اس کی لیول کی جو ہائٹ ہے اس کو اپنی معلوم کرنا تھا اچھا تو اس سوال میں جو وارٹ کا ٹیمپریچر ہے وہ ٹی ٹوی ڈگری سی ہے وولیومیٹک فلو ریٹ ہے جا ہے وہ ٹوی بیگ میٹرز پرابر ہے جو پائپ کا ڈیامیٹر گیون تھا وہ فور سینٹی میٹر تھا وہ چیز پوائنٹ زیرہ فور میٹرز جو فرکشنل لاؤسز ہے وہ 2.4 جولز پر کجی جو پمپ کی پاور ہے وہ پوائنٹ ون کلو وارٹ اور جو پوائنٹ ورڈیس چارج تک جو ہائٹ ہے زیڈ بی جو ہے وہ 4 میٹر ہے اور ہائٹ آف دو وارٹر لیول دیت مستی مینٹین زیڈ اے یہ ہم نے معلوم کرنی ہے اچھا جی اب کیونکہ آپ کے جو ریزر وائر اور ایبزورپشن ٹاور دونوں ایٹماؤسفیر سے اوپن ہے اچھا پھر کیونکہ جو وارٹر ہے وہ لارج ریزر وائر سے جو ہے ٹاپ آف دی ایبزورپشن ٹاور تک جو ہے اس کو فلو کیا جا رہا ہے تو کیونکہ سیم وارٹر ہے اور آپ کو باتا ہے وارٹر اپنی ڈینسٹی کو کانسٹ رکھتا ہے اس کا مطب ہے کہ رو ایس اکلو رو بیس اکلو دینسٹی مورنی مرزی مرزی اے 998 لے لیں آپ کو مرزی اے 1000 kg و کبک میٹر لے لیں جو پائپ کا ڈیامیٹر تھا وہ ڈی جو تھا وہ ڈی 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 کرسے ایڈی آیے نکالا لیںش پائپ کا تو ایڈ ایک پرس سکشنل ایڈی آیے نکالا لیں کیلئے پائی بہوڑی سکیر اور پائی بہ 4 5 0 4 میٹر سکیر آپ کے پاس جو ایڈی آگیا 92 57 میٹر سکیر آپ نے یہ ایڈی آرکا لیںیا یا 1.257 into 10 to power minus 3 وہ بھی صحیح ہوگا اچھا تو آپ کے پاس اب آپ کو پتہ ہے mash flow rate calculate کرنے کے لئے فارمولا ہوتا ہے volumetric flow rate multiple density of the liquid آپ کے پاس volumetric flow rate دنسٹی تو volumetric flow rate آپ کے پاس آگیا 12 m3 per hour density 1000 kg per m3 1 hour آپ کے پاس 3600 seconds تو آپ کے پاس جوہا ہے cubic meter, cubic meter سے کٹ گیا hour hour سے کٹ گیا تو آپ کے پاس mash flow rate 3.33 kgs per second آپ کے پاس mash flow rate آگیا اچھا جو جو actual power ہوتی ہے pump کی وہ product ہوتی ہے work w اور mash flow rate m.k اس لیے جو power of the pump ہے اس کو فارمولا ہمارے پاس ہوگا power of the pump is equal to work but we have a mash flow rate تو اس کو کا rearrange اگر ہم کریں in terms of work w کے لئے آپ w کو لنگال سکتے ہیں power of the pump divided by mash flow rate اس کے بعد آپ اس کو فردر کریں تو آگے بعد جو w آ جائے گا power of the pump is equal to 0.1 kW اور mash flow rate is equal to 3.33 kgs per second اور اس کے بعد آپ کو پتا ہے 1 kW is equal to 1000 watt 1 watt is equal to 1 joules per second جو کلو ہوتی ہے جو بھی چیز کلو گرام ہے 1000 گرام اسے کلو میٹر ہے 1000 میٹر تو کلو وارٹ 1000 آپ کے ساتھ ہے کلو کا مطلب یہ 1000 ہے اچھا اچھا اب آپ کے پاس 1 kW وارٹ 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 سکر گیا میٹر سکر میٹر سکر گیا تو آپ کو میٹر سپر سیکنڈ تو جو ویلوشٹی ایٹ پوائنٹ بی تھی جس واس 2.6518 میٹر سپر سیکنڈ برنالیش ایکویشن آپ اپلائی کریں گے آپ اس سسٹم پر تو آپ کے پاس جو برنالیش ایکویشن ہے وہ جو ہے اب غور کیجئے یہاں پھر ڈیلٹا نہیں ہے ڈیلٹا کا مطلب دفرنس تو ڈیلٹا ان کے ساتھ کہیں نہیں لگ رہا ہاں جب آپ یو سکر اے یا میں سے کچھ نکالتے ہیں تو اس کو پھر آپ کہتے ہیں یہ ڈیلٹا ہے چینج کو ڈیلٹا شروع کرتے ہیں ان کے ساتھ کہیں ڈیلٹا نہیں لگا ہو تو جی زی اے اوہر جی سپسی پلس یو سکر اے اور ٹو جی سپسی پلس پی اے اور رو اے پلس ڈیبی اوہر جی سپسی پلس یو سکر بی اوہر ٹو جی سپسی پلس پی بی اوہر رو بی پلس اے ف تو آپ کے پاس کیونکہ اس کے اندر جو ہے یو اے ہے وہ zero meters per second ہے اور جو PA over row A ہے وہ PB over row B کے برابر ہے کیونکہ آپ پہلے بات کر چکے ہیں کہ جو PA ہے اور PB1 کے برابر ہے اور row A اور row B یہ بھی row کے برابر ہیں یہ دونوں چیزیں جب برابر ہیں تو یہ آپس میں یہ zero نہیں ہو جائیں گی یہ آپس میں کٹ جائیں گی کیونکہ جب آپ اس کو اگر اس طرح لے جائیں گے تو آپ کے one minus one zero ہو جائے گا تو یہ آپس میں یہ کٹ جاتے ہیں یہ دونوں چیزیں اس لیے ان دونوں چیزوں کو کاٹنے کے بعد آپ کے پاس سمپلی سمپلی فائد ایکویشن بن جائے گی وہ بن جائے گی جی زیڈ اے اور آپ کے پاس دیکھیں یہ بھی یہ zero ہو گئی یہ والی اور یہ والی term آپ سے کٹ گئی جو سمپلی فائد ایکویشن بن گئی آپ پر جی زیڈ اے اور جی شاب سی پلس و is equal to جی زیڈ بی اور جی شاب سی پلس یو سکیر بی اور ٹو جی شاب سی پلس ایف ری ارینج کر لیتے ہیں اس ایکویشن کو ری ارینج اس طرح کر لیا کہ اس ویلیو ٹرم کو اس طرف لے گئے ہیں جی زیڈ بی اور جی شاب سی مائنس جی زیڈ بی اور جی شاب سی is equal to use can be over 2g شاب سی پلس ایف مائنس ڈبلیو اب اس ایکویشن میں ٹو کے در ویلیوز کو insert کر دیں تو آپ اس کو کامل بھی لے سکتے ہیں کہ جی اور جی شاب سی تو ہے جی زیڈ بی مائنس ایڈ بی اس ایکویر تو اب ٹو بی سکیر ہے جو بھی آپ نے نکال لیتے مائنس سے 2.6518 اس کا سکیر آجائے گا میٹر سکیر پر سیکنڈ سکیر اور 2 ملی لیو جو جی شاب سی کی ویلیو ہوتی ہے 1 میٹر into kg over 1 نیوٹر into second scale اور اب آپ کے پاس جو ہے جو 1 جاول ہے وہ 1 نیوٹر into میٹر کے برابر آ جائے گا آپ کا یہ نیوٹر نیوٹر سے کٹ گیا اس کے بعد آپ کے پاس ایک میٹر یہاں پر ہے ایک میٹر یہاں پر ہے یہ میٹر سکیر سے کٹ گیا ہے سکنڈ سکیر سے کٹ گیا اس کے بعد آپ کے پاس یہ جو f کی جو ویلیو ہے ہمیں 2.4 kg جاؤلز پر kg اور w کی ویلیو ہم آبھی نکال چکے ہیں مائنس 30.03 جاؤلز پر kg اچھا اب اس کو تھوڑا سا نکال لیتے ہیں اس واری سائیڈ کی ویلیو اس کو دیکھ لیتے ہیں ہمارے پاس g over g sub c ہے تو g 9.8 meters per second square g sub c جو ہے 1 meter into kg over newton into second square z a ہمیں value نکال نہیں ہے z b کی value 4 meters ہے تو ہمیں پتہ ہے کہ 1 joules equal to 1 newton into meter newton newton سے کٹ گیا ہے second square second square سے کٹ گیا ہے میٹر میٹر سے کٹ گیا اور پھر یہ جو آپ کی کمپیوٹ کیا آپ نے جو کچھ بچا اس کا یہاں سے آپ کے پاس آگیا 3.5 160 joules per kg اور یہ آپ کا ویسے کے ویسے آگیا 2.4 minus 30.03 اچھا اب آپ کے پاس کیونکہ یہ z a minus 4 ریسے کے ویسے آجائے گا باقی چیزوں کو جب کمپیوٹ کیا تو آپ کے پاس آگیا 9.8 9.8 multiple z a minus 4 joules per kg into meter اور ان سارے چیزوں کو sum up کیا تو minus 24.114 joules per kg تو اب آپ کے پاس اس کو کھول لیا 9.8 za joules per kg into meter minus 9.8 multiple 4 وہ آپ کے آگیا 39.2 meters into joules per kg into meter تو یہ میٹر میٹر سے کٹ گیا is equal to minus 24.114 joules per kg تو اب آپ کے پاس اس پاری minus سالے term کو اس طرف لے گئے ہیں آپ کے پاس 9.8 za joules per kg into meter is equal to minus 21.114 joules per kg plus 39.2 joules per kg تو آپ کے پاس یہاں پر آگیا 15.086 joules per kg 9.8 za joules per kg per minute تو جو اب z a ہے z a نکالنے کے سارے چیزوں کو اس طرف لے جاتے ہیں اس طرف لے کے جائیں گے تو 15.086 joules per kg اس طرف جائے گا تو یہ اس کی چینچ جائے گا denominator numerator بن جائے گا تو tipsy repli bestekeeper basically whats kg اوپر آ گیا kg میٹر جاؤل نیچے آ گیا اس سے 9.8 نیچے آ گیا اپکا kg kg سے کٹ گیا جاؤل جاؤل سے کٹ گیا تو آپ نے جب اس کو compute کیا تو آپ کے پاس ویلیو آگئی z a k 1.5394 meters آپ یہ تصویر دیکھیں تو آپ کو یہ بات سمجھ بھی آئے گی کہ آپ کے پاس ٹھیک ہے جی کیونکہ ٹوٹل فور میٹر ہے ہاں اس کی فور میٹر سے کم ہونی چاہیے زیرو سے اوپر ہونی چاہیے تو یہ ویلیو آپ کو سمجھ بھی آتی ہے کہ ہاں آپ نے یہ ویلیو آلموس رہی نکالی ہوگی یہ آپ کے پاس 1.5394 میٹر ہم نے اس جو ہے ریزروائر کی جو ہمیں مینٹین کرنی وہ ہمیں نکال لی مارکس ریشن کیسے کرنی تھی جس سٹوڈنٹ نے کریکٹ پکٹوریل ریپریزنٹیشن کی جیسے بھی اگر کسی تصفیر بنا لی ہیں تقریبا جس نے تھوڑی بہت تصفیر بنا لی ہے سب کو ایک نمبر دے دیا اسمشن کرنی ہے پریشر کی آپ نے پوائنٹ اے اور بی پر کریکٹ وہ ایک پوائنٹ ہے ڈینشٹیز ایسیم کی ہیں آپ نے اس کا ایک پوائنٹ ہے پروسٹکس نے ایڈیا کریکٹ لیے نکالا ہے ایک پوائنٹ ہے اس کا جو کریکٹ فارمولا میہش فروریٹ کا نکالا ہے ایک پوائنٹ ہے میہش فروریٹ صحیح طرح کلکلیٹ کیا اس کا ایک پوائنٹ ہے پاور او دا پاپ نکالی ایک پوائنٹ ہے کریکٹ کلکلیشن ورک کی کی ہے وہ دو پوائنٹ ہے ویلاشٹی ایڈ پوائنٹ اے جو اے زیرو بتائی ہے کسی نے ایک پوائنٹ ہے اس کا ویلاشٹی ایڈ پوائنٹ بھی کلکلیٹ کیا اس کا ایک پوائنٹ ہے ہے کسی نے صرف برنولی ایکویشن دیکھ دیا ہے اس کا ایک کوئنٹ ہے اس کے بعد کسی نے correctly height of the water level calculate کیا ہے اس کے دو پوائنٹ ہے تو اس طریقے سے آپ نے ان سوالات کو حل کرنا تھا تو میں already paper چیک کر چکا ہوں انشاءاللہ ہم live session میں میں آپ کو اپنے marks وغیرہ سب کو بتا دوں گا تو please watch this video so that you know where were your mistakes تو جو چیز important یہ ہے کہ آپ لوگ اس کی practice دیکھیں آپ لوگ کو solution میں ہر سوال کا detailed solution دیتا ہوں لیکن یقین مانیے میں students کو دیکھتا ہوں صرف وہ mobile پہ دیکھ کے جائے اپنا کام چلا رہے ہوتے ہیں اس سے نہیں آپ کو یاد جائے سکتا جب تک آپ یہ steps خود سے نہیں کرتے یہ سوال میں نے کوئی بھی ایسا سوال نہیں دیا تھا جو ہم نے class میں practice نہ کیا ہو میں نے کچھ اس کی statements کے اندر میں نے اس کی تھوڑی بہت change کی لیکن آپ اس کو ملا کے دیکھیں سارے وہی سوال ہم نے class میں کیے تو صرف اس کی practice آپ کو چاہیے تھی کہ آپ practice کرتے ہیں یہ بھول بھی جاتی ہیں چیزیں آپ کے پر practice کے بغیر آپ کو بازی سوال ہم نہیں ہو سکتے ٹھیک ہے جی thank you very much انشاءاللہ live session ملاقات ہوگی اللہ حافظ